اسلام علیکم ایہوپ آپ سے لوگ ٹھیک ہوں گے تو ایکچولی زیٹ ٹرانسفارم میں میں نے آپ کو لاسٹ ٹیم بولا تھا کہ we'll do long division method inverse زیٹ ٹرانسفارم نکالنے کے لئے ہم نے already کیا ہوا تھا ہم partial fraction سے کیسے نکال سکتے ہیں اب ہم دیکھیں گے جو ہمارا long division ہے اس سے ہم کیسے نکال سکتے ہیں کیا بولتے ہیں long division سے ہم کیسے نکال سکتے ہیں یہ inverse ہے ٹرانسفارم کسی بھی سگنل کا سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ایک چیز مان لو میں ایک سوکوینس لے دیتا ہوں پہلے میں لے دیتا ہوں x of n ایک سوکوینس ہے اور bracket میں دیا ہوا ہے مان لو وہ ہے 1 2 4 8 16 ایسے ہیں اور یہ start ہو رہی ہے 1 سے میں پہلے اس کا z transform نکالوں گا z transform کے لئے formula ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی ہے summation n goes from minus infinity to infinity x of n 0 z raise power 0 x of 1 z raise power minus 1 plus x of 2 z raise power minus 2 x of 3 z raise power minus 3 so on 8 اگر مجھے x of z z z ہیسے دیا ہوتا مان لو ایسے 2 plus 3 z raise power minus 1 9 z raise power minus 2 14 z raise power minus 3 اور مجھے بولا ہوتا x of n نکالو کیا بولا ہوتا x of n نکالو تو میں نکال لیتا یہ مجھے پتہ ہی ہے یہ ہوتا 2 into z raise power 0 2 plus sorry plus نہیں 3 3 9 14 ایسے آ جاتی sequence اگر z کا power positive ہوتا z کا 1 power مان لو آپ لوگوں کو ایسے دیا ہوا ہے مان لو آپ لوگوں کو x of z ایسے دیا ہوا ہے ایسے مان لو ایسے دیا ہوا ہے 2 plus 3 z plus 4 z کا square تو یہ کیسے آئے گا تو اس میں x of n آئے گا ایسے دیکھو جس کے ساتھ z نہیں ہے وہ 0 ہے جس کے ساتھ z ہے وہ ہے minus 1 جس کے ساتھ z square وہ ہے minus 2 یہ آئے گا ایسے 4 3 اور 2 ایسے یہ ہے میرا x of n اب اگر آپ پوچھو گے سر یہ کیسے آیا دیکھو بھئی یہ ہے minus 2 سے 1 دے ہیں minus 2 minus 1 تو 0 جب ہم لیں گے یہ آئے گا ایسا ایسے minus 2 z raise پر minus minus 2 آئے گا z square پھر آئے گا x of minus 1 z raise power 1 پھر x of 0 z raise power 0 ہی میں نے لکھا یہاں پہ ٹھیک ہے تو اتنا تو clear ہو ہی گیا ہوگا ہم نکال سکتے ہیں آرام سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ملہب اگر کبھی کبھی مجھے z transform دیا ہے اور مجھے x of n نکالنے میں دکھتا جا رہی ہے یہ تو سیمپل سے اگر ایسے آجائے آپ ڈیریکل لکھ سکتے ہیں تو وہ ٹینشن نہیں ہے اب اگر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہمیں ڈککت آتی ہے یہ find کرنے ہے جیسے مالو اگر مجھے ایسے دیا ہوا ہے بولا گیا ہے ایسے اگر مجھے x of if x of z is given as 2 z square plus z divided by z square plus 1.5 z minus 0.5 ایسے دیا ہوا ہے اور مجھے بولتا ہے question مجھے نکال x small x of 2 نکال مجھے x of n نکال x of n کچھ نکلے گا اس میں سے value 2 پہ ہوگا 1 اور یہاں پہ 0 1 اور 2 پہ جو value ہوگا اگر یہاں پہ arrow ہوگا وہ مجھے باتھا مجھے x of n نکال اگر x of n نکلا تو میں نکال سکتا اس case میں کیا کروں گا اس case میں division کروں گا نیچے والا term ہم لکھتے ہیں باہر diviser z square plus 1.5 z minus 0.5 اور bracket میں ایسے 2 z square plus z سب سے پہلے مجھے ختم کرنا ہوتا یہ والی term تو z square کو میں کس multiply کروں گا تو مجھے clear ہے یہ 2 سے کروں گا یہ 2 z square 1.5 into 2 is 3 3 minus 0.5 into 2 is 1 تو یہ آئے 1 اب لوگوں کو یاد ہوگا یہاں پہ sign change کرتے ہے minus minus اور یہ plus یہ اور یہ تو کٹے z minus 3 z اب یہ والی sign نہیں رہتی z minus 3 z جو نیچ والی sign اس کو الٹا کرنا جیسے minus ہے اس کو plus کیا z minus 3 z آئے گا minus 2 z اور یہاں پہ آئے plus اب دیکھو ہم مجھے z square کو میں multiply کراؤں کہ minus 2 z آئے گا سب سے پہلے تو minus 2 تو کرنا ہی ہے اور minus 2 by z z square کو میں multiply کراؤں کہ minus 2 z آئے گا تو یہ آئے گا minus 2 z تو اب 1.5 اور یہ multiply z z تو کٹے گا ہی تو وہاں بچے 1.5 into minus 2 that's minus 3 تو یہاں پہ میں ایسے minus 3 اور اس کے بعد minus 0.5 into this that is i think that's 1 by z تو minus minus ہو گیا plus plus 1 by z اب یہاں پہ minus sign ہے تو plus آئے گا یہاں پہ minus ہے تو plus یہاں پہ last sign اب کیا ہو گا minus 2 z plus 2 z تو یہ to کٹھی جائے 1 اب یہ والی sign 1 plus 3 is 4 اور یہاں پہ آ جائے گا کیا بھولتے ہیں یہاں پہ آئے گا minus 1 by z اب دیکھو مجھے اب لانا ہے یہاں پہ 4 کیا لانا ہے 4 لانا ہے اور مجھے z square کو میں کیا multiply کراؤں گا کہ مجھے یہاں پہ 4 آئے گا تو مجھے پتہ ہے مجھے یہاں پہ کرنا ہے 4 by z square تو کروں گا یہاں پہ plus 4 by z square جب میں 4 by z square کیا تو یہاں پہ آیا 4 اس کے بار 1.5 into 1.5 z into 4 by z square 1 پہ آئے گا 6 اور 6 by z آئے گا اور یہ آئے گا plus 6 by z اور minus 0.5 into 4 0.5 کو آگ دیکھو 4 پہ add کریں گے تو 2 بنے گا تو یہ آئے گا یہاں پہ minus 2 by z ka square اب دیکھو کیا ہوگا یہاں پہ آئے گا minus یہاں پہ minus یہاں پہ plus یہ تو کٹھی جائے گا یہاں پہ آئے گا یہ بچے گا یہاں minus i think 7 by z minus 7 by z اور یہاں پہ آئے گا plus 2 by z square اب دیکھو آگے بھی چلیں گے ایسے ہی آگے کیسے کیسے چلیں گے رہا ہوں گا کہ مجھے آئے گا minus 7 by z minus 7 by z تو مجھے اس کو minus 7 by z cube سے کرنا ہوگا minus 7 by z cube اس کو آگے ایسا ہی چلتا جائے گا اب جو میرا یہ آیا quotient آیا اب دیکھو quotient کیا ہے میرا quotient دیکھو کیا ہے یہ quotient میرا question جو پہلے میرا quotient دیا ہوا تھا وہ دیا ہوا تھا ایسے 2 z square plus z divided by z square plus 1.5 z minus 0.5 اب جب میں نے divide کیا تو میں اس کے والے quotient کی سکتا ہوں quotient میرا 2 minus 2 by z plus 4 by z square minus 7 by z کیوں بھی یہ تک میں نے کیا آگے بھی چل سکتے ہیں اب تو آپ کو سیدھے پتا ہوگا x of n کیا آئے x of n اگر میں پوچھو تو آئے 2 minus 2 4 اور minus 7 اور یہ یہ پہ arrow question پوچھا تھا x of 2 بتاؤ شاید x of 2 کیا ہے یہ پہ دیکھو یہ تو 0 ہے یہ تو 1 ہے یہ تو 2 x of 2 ہے کس کے برابر 4 کے برابر ایسے ہم long division method سے نکال سکتے ہیں inverse z transform اب دیکھو ایک اور question دیکھ لیتے ہیں دوسرا ایسے دیا ہوا ہے ہاں اب ایک چیز دیکھو میں same question دکھاؤں گا اب کیا کرنا ہے مان لو ایسے دیا ہوا question ہے اگر جو میں نے ابھی دکھایا اس میں x of z تھا اس کی دیا ہوا تھا normal والا ملت z power positive اب دیکھو اگر z کا power ہوگا negative تب ہمیں roc دیکھنا ہے اگر ایسے دیا ہوا ہے x of z ہے ایسے مان لو ایسے ہے 2 plus z raised power minus 1 divided by 1 minus 1 by 2 z raised power minus 1 اور یہاں پہ roc ہے z greater than 1 1 by 2 z greater than 1 by 2 اس کا مطلب right hand sided sequence ٹھیک ہے تو اب دیکھو اب میں long division کروں گا لکھوں گا ایسے 1 minus 1 by 2 اور bracket میں رکھوں گا کس کو 2 plus z raised power minus 1 کو سب سے پہلے 1 کو کس سے ملکیپلائی کروں گا 2 ختم ہو جائے تو پہلے 2 سے 1 into 2 is 2 then 1 by 2 into 2 2 اور 2 کٹے گا یہاں بچے گا z inverse لیکن بچے گا minus تو اس کی sign minus اس کی sign plus یہ تو کٹ جائے گا یہ plus plus ہو جائے گا 2 z raised power minus 1 plus ہو جائے گا یہ cancel ہو گا یہاں پہ بچا z minus 2 1 کو کسے multiply کراؤں گا z par minus 2 آ جائے وہاں پہ یہ آئے گا minus 1 by 2 z raised power minus 3 sign کو change کروں گا sign کو change کروں گا یہاں minus یہاں plus یہ تو کٹ جائے گا یہاں پہ بچا 1 by 2 z raised power minus 3 اب آگے بھی چل سکتا ہوں میں اسے آگے بھی لیکن فیلحال میں اتنا دیکھ دیکھو جو میرا آیا na quotient جو میرا coefficient آیا وہ کیا آیا 2 plus 2 z raised power minus 1 4 plus z raised power minus 3 1 by 2 z raised power minus 3 تو یہاں پہ لیتا ہوں plus 1 by 2 z raised power minus 3 ہمیں پتا ہے جو delta of n ہے na اس کا جو z transform آتا ہے نا وہ آتا 1 اس کو میں لکھ سکتا ہوں پہ 2 کو میں لکھ سکتا ہوں 2 into delta of n اس کو میں لکھ سکتا ہوں plus 2 into delta of n minus 1 e dash و یاد delta of n minus 1 کو میں بتا el z z z ایسے ہی ہم آگے چلتے جائیں گے اب دیکھو اب جو ہمیں آیا z transform جو ہمیں quotient آیا وہ کیا آیا minus 2 8 by z raise پر minus 1 کو میں لکھ سکتا ہوں 8 z اور یہاں پہ 16 z square آگے ایسے ہی چلتا رہتا آگے شاید آتا 32 z cube آجاتا minus یہ آجاتا اگر آپ کریں گے اب دیکھو یا تو میں اس کو ڈائریک لکھ سکتا ہوں کیا لکھ سکتا جیسے میں پہلے ہی پہ arrow یہ ہمارا x یا تو میں ڈائریک لکھ سکتا ہوں x یا تو میں اس کو مائنس 2 کے بدلے لکھ سکتا ہوں ایسے لکھ سکتا ہوں minus 2 مدب یہ لیچے لکھ لیتا ہوں تھوڑا سا مان لیتا پھر سے لکھ لیتا ہوں x z کو یہ ہے minus 2 minus 8 z minus 16 z square minus 32 z cube ایسے سوری جو بھی آگے اب دیکھو یا تو میں لکھا آپ لوگ کو اس طریقے سے یا تو میں ایسے لکھ سکتا ہوں کیا لکھ سکتا ہوں x of n میر آئے گا minus 2 delta of n یہ مجھے پتا ہے ایسے لکھ سکتا ہوں minus 16 delta of n plus 2 اس کو میں لکھ سکتا ہوں minus 32 delta of n plus 3 کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے delta of n k z transform ہوتا 1 کے برابر delta n plus k k z raised power k into 1 ٹھیک ہے یہ آگیا اس کا آنسر ایسے ہم inverse کیا بولتے نکال سکتے ہیں کیا بولتے ہیں یہ نا inverse z transform ٹھیک ہے آگر کوئشن ہو تو ضرور کچھ گا next lecture میں ہے